یوٹیوب پر تیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو تیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے تیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی انلائٹننگ ہستی جڑی ہوئی ہے دیلی بھارت سے اور بات چیتم کریں گے مسلمانوں کی اور اسلام کی سچویشن جو ہے بھارت میں اس کے حوالے سے میں بہت ہی شکر گزار ہوں جناب فیروز بخت احمد صاحب کا جو بڑی نامی گرامی ہستی ہیں جو چانسلر ہیں مولانا ازاد یونیورسٹری ہیدراباد کے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خود سکالر ہیں اور جب بات ہوتی ہے مولانا ازاد کی تو آپ ان کی فیملی کے جاننشین ہیں ایک طرح سے پڑپوتے ہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں فیروز بخت بھائی آپ کو فیروز بخت بھائی یہ بتائیے رمضان کیسا چل رہا ہے کووڈ نائنٹین کے زمانے میں دیکھئے طائر بھائی اللہ کا بڑا کرم ہے اور رمضان تو دیکھئے ہم اللہ کا شکر ہیں اللہ تبارک و تعالی ہے وہ روزے رکھواتا ہے سارے اسی کی مہربانی سے ہم رکھتے ہیں تو وہ بڑا پلیزنٹ رمضان ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کووڈ نائنٹین کا قہر جو ہے یہ وبا جو ہے یہ تو ساری دنیا میں آئی بھی ہے اب اللہ سے دعا کروں گا کہ رمضان کے ہوتے ہوئے ہیں رمضان کے جاتے جاتے یہ رمضان اس قہر کو اس وبا کو اپنے ساتھ لے جائے تمام دنیا سے تو بھارت میں جو رمضان کی صورتحال ہے ایک تو کووڈ نائنٹین کی سچویشن ہے دوسرا رمضان سے کچھ عرصہ پہلے ہی وائلنٹ پروٹیس بھی ہو رہے تھے اور ایک پروپاگینڈا بھارت کے خلاف کریئٹ کیا جا رہا تھا اور جو ابھی بھی کریئٹ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی جو صورتحال ہے بھارت میں وہ اچھی نہیں آپ خود ایک طرح سے مسلم لیڈر بھی ہیں اور چانسلر ہیں یونیورسٹی کے اور جو آپ کی لیگسی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے چونکہ مولانا ازاد کوئی معمولی ہستی نہیں اور آپ اس خانوادے سے ہیں تو آپ ان سب باتوں کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے جو سب سے بھاری بھرکم اور سب سے سینسٹیو سوال تھا تائر صاحب وہی آپ نے سب سے پہلے پوچھ لیا خیر یہ ہے کہ اب ٹیک ٹی وی کا کام ہی یہی ہے تو میں اس کا آپ کو جواب دینی کوشش کرتا ہوں دیکھئے اچھا پہلے تو میں یہ کلیر کر دوں کہ میں کوئی لیڈر نہیں ہوں آپ نے مجھے کہا کہ آپ مسلم لیڈر ہیں میں اس لئے مسلم لیڈر کے تو آپ لیڈ کرنے والے ہیں انٹلیکشلز ہیں تو ہاں ہمارے لیے لیڈر ہی ہیں یہ آپ کی ہمبلنس ہے کہ آپ چیزوں کو اس طرح دیکھتے ہیں نہیں نہیں دیکھئے میں کوشش کرتا ہوں وہ آپ کی بات جائز ہے میں کوشش ضرور کرتا ہوں اور میں نے کوئی مسلم قوم کی ٹھیکے داری نہیں لی ہوئی اور بڑے بڑے لیڈر ہیں میں تو ایک بہت ہی آئیم آ ویری سمال فرائر میں بتاؤں آپ کو تائر کا باقی میری کوشش یہی رہتی ہے کہ ملک و قوم کے لیے جو بھی بہتر بات میں کر سکوں جو بھی اللہ کام لے لے میری کوشش یہی رہتی ہے اب آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں آپ نے سوال کیا کہ ایک ایسا یعنی سمجھئے perception create کر دیا گیا ایک ایسا narrative create کیا جا رہا ہے ان دنوں اور پہلے بھی create کیا گیا کہ یہاں پر جو مسلمان ہیں ان کا نات کا بند ہے ان کا جینا حرام کر رکھا ہے کچھ اس طرح کی باتیں کہیں جا رہی ہیں اور بھی بہت سی باتیں کہیں جا رہی ہیں تو میں بڑی صفائی کے ساتھ بطور ایک انڈیا مسلم میں کہنا چاہوں گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے جو لوگ یہ باتیں کر رہی ہیں وہ اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ anti governance اور anti india lobby کے لوگ ہیں یہ افسوس کی بات ہے کہ ہندوستان میں ایک parallel lobby یا governance آپ کہہ سکتے ہیں ایسا چل رہا ہے ایک تو governance چل رہا ہے پرائم منسٹر نریندر موڈی صاحب کا اور دوسرا governance چل رہا ہے انہی جیسے لوگوں کا کہ جنہوں نے یہ ایک false paradigm unfortunately create کر رکھا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہیں بالکل غلط بات ہے میں اس کو سرے سے نہ کرتا ہوں کیونکہ اللہ کا بڑا قرم ہے کہ مسلمان یہاں بڑے آرام سے رہ رہا ہے ہر آزادی ہے مسلمان کو اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں نے یہ ایک narrative create کیا ہے کہ مسلمان وہاں بڑا اس کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر تو وہ لوگ ٹی وی پہ جات کے بڑی بابان کے دہل انچی انچی آواز میں اس طرح کی بات کہتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی action نہیں لیا جاتا اگر یہی بات وہ ریشیا میں کہتے یا وہ چین میں کہتے یا سعودی عرب میں کہیں ایسے ملک میں کہتے یا ایون ملیسیا میں بھی کہتے تو دیو ڈیبین بھائین دبارز لیکن یہ خوبصورتی ہے ہندوستان کی یہ خوبصورتی ہے ہندوستان کی democracy کی کہ سب کو اپنی بات کہنے کی اجازت ہے یہاں پہ لوگ جو ہے وزیراعظم موڈی کو گالیاں تک دے ڈالتے ہیں ٹیلیویزن کے اوپر اور حکومت کے خلاف ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ میں میں یہاں کہہ نہیں سکتا لیکن یہ بہت بڑا دل ہے جیسے وزیراعظم موڈی نے کہا کہ میری چھاتی جو ہے چھپن انچی کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا جو سینہ ہے وہ کم سے کم چھیتر نہیں تو چھاسٹ انچی کا ضروری ہے اس لیے ہندوستان یہ سب باتیں سنتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو خدا کا شکری آدھا کرنا چاہیے جو ہندوستان خلاف ایسی باتیں کر رہے ہیں بلکہ کہوں گا زہر اگر رہے ہیں کیونکہ ہندوستان ایک دارالامن ہے یہ بات میں نے پہل میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں انڈیا is not دارالحرب it is دارالامن ٹھیک ہے اور جہاں وہ رہ رہے ہیں خدا کا شکر ادا کریں کہ وہ عراق میں نہیں ہے وہ سیریا میں نہیں ہے بلکہ کہوں گا وہ پاکستان میں نہیں ہے افغانستان میں نہیں ہے ہندوستان میں ہے تو اننا شکر گزاری ہے اللہ کی ہم سب کو ایک دن قبر میں جانا ہے میدان حصر میں کھڑے ہونا ہے تو اللہ ضرور پوچھے گا ایسے لوگوں سے کہ میں نے تمہیں ایک پرامن زمین پر پیدا کیا تم نے اسے کی برائی کی جہاں جس تھالی میں بیٹھے اسی میں تم نے سراخ کیا تو ایسا تم نے کیوں کیا تو میں سمجھتا ہوں میرا جو جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب یہ پورا ہو گیا نے امدہ ڈھنگ سے اپنا موقع پیش کیا مگر یہاں امریکہ میں ابھی جو یونائٹر سٹیٹ کا فیڈم آف ریلیجیس کمیشن ہے اس نے متنازع بات کی بھارت کے بہت سارے ایسے رائٹرز جو مسلم بیک گراؤنڈ کے ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں یہاں واشنگٹن پوسٹ میں نخباروں میں کہ جی موب لنچنگ ہو رہی ہے اور جب سے مودی سرکار دوہزار چورہ سے ان کی پہلی سرکار بنی تھی اب تک یہ سلسلہ ہے کبھی کبھی پولیٹیکل آواز اٹھ چاہتی ہے لیکن جب آپ ہمیں بتاتے ہیں آپ جیسے لیڈرز ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسی صورتحال نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہمیں یہ بہت حیرت ہوتی ہے کہ پھر اتنا فالس نیریٹیف کیوں چل رہا ہے بھارت سے باہر بھارت کے خلاف اور بی جے پی سرکار کے خلاف جی دیکھئے میں بہت ہی سمجھئے احترام کے ساتھ میں اس بات کو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ جیسا میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ ہندوستان ایک پور امن ملک ہے اور ہندوستان سے بہت سے ایسے ممالک ہیں جو ویسٹر کچھ نیشنز ہیں اور کچھ ہمارے پڑوس میں بھی لوگ ہیں ہندوستان کے جو ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں اور جو نہیں چاہتے کہ ہندوستان جو ہے چھوڈ رن ہونا فاسٹ ٹریک آف پروگریس تو ان سے چیز برداشت نہیں ہو پا رہی ہے اب یہ دیکھئے کہ میں موجودہ ایکزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ اللہ کا شکہ ہے کہ ہندوستان جو یہ کوویڈ نائنٹین کا قہر ہے جو وبا پھیلی ہوئی ہے یہ مہاماری کافی حد تک اس کو سرکار نے سرکار کی ایجنسیز نے انڈر در گائیڈنس آف پرائیم منسٹر موڈی بہت زبردست طریقے سے کنٹرول کیا ہوا ہے ان کو یہ بات بھی پسند نہیں آ رہی ان کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ جو ہندوستان نے دوائی دی ہیں ہمارے ملک میں کم سے کم سو ملکوں کو جو دوائی مانگی گئی تھی ٹھیک ہے جو اس کو بھی انہوں نے ہندوستان نے ایکسپورٹ کیا تو ہندوستان کافی تیز رفتہ سے آگے جا رہا ہے اب آپ نے کچھ لوگوں کے مزامین کا ذکر کیا کچھ لوگوں نے آرٹیکلز لکھے ہندوستان سے باہر ویسٹر میڈیا میں کہ یہ موب لنچنگ ہو رہی ہے یہ ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں دیکھئے موب لنچنگ کے تو کوئی بھی حق میں نہیں ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی جو موب لنچنگ تھی وہ اخلاق کی تھی اور کافی اس پر شور مرچا اس کے بعد بھی تبریس تک جو لنچنگز ہوئی they were ویری انفرچنگ اور ان موب لنچنگز کو لے کر کے میں وزیراعظم موڈی سے ون ٹو ون میں ملا تھا اور میری ان سے فورٹین منٹس کی میٹنگ تھی اور اس میں انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن کچھ اوور انتھیوزیاستک لوگ جو ہیں جو ریلیجیس فیوری میں ایسا کام کرتے ہیں تو موب لنچنگ کہیں بھی ہو کسی کی بھی ہو وہ نہیں ہونی چاہیے میں بلکل بھی اس کو کسی طرح سے بھی اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا لینچنگز ہوئی ہیں لیکن پھر میں کہوں گا because of a few unfortunate and stray incidents the entire nation should not be termed as لینچستان جیسا کہ ایک جرنلسٹ نے اروندھتی روئی نے بلکل بڑے بے شرمی کہہ دی یہ بات کہ یہ لینچستان ہے کچھ اور لوگ انہیں بھی ان کو سپورٹ کیا کچھ اور بھی لوگ ہیں ٹھیک ہے یہ کمنس لابی کے جو لوگ ہیں یہ مطلب ہندوستان کو کہیں سے کہیں تک جو ہے حضم نہیں کر پاتے ہیں تو میرا خیال یہ اور ایک اور ہمارے کچھ بریگیٹ بنے ہوئے ہیں میں بتاؤں آپ کو نام بھی دے دیتا ہوں میں جو ہندوستان کے بہت زیادہ خلاف ہیں اور سہر اغلتے ہیں بلکہ آگ لگاتے ہیں ہندوستان کے چاروں طرف دیکھیں ایک تو ہے لٹینز گینگ جو لٹینز ڈیلی ہے جو روائل ڈیلی ہے جس میں بڑے بڑے کانگریسی نیتا اور اپنے سپا بسپا کے نیتا جو ہیں یہ رہتے ہیں ایک ہے خان مارکر گینگ وہ بھی ایک پوش کالونی ہے وہاں پہ ہمارے جیسے غریب لوگ تو جانی سکتے بڑے بڑے لوگ جا کے وہاں ایک کپ چائے کا پیتے ہیں جو سوہ سو روپے کا ملتا ہے ٹھیک ہے علاوہ اس کے ایک اور گینگ ہے اس کو ہم بولتے ہیں ایوارڈ واپسی گینگ ایوارڈ واپسی گینگ وہ ہے کہ مطلب ذرا سے کوئی بات ہوتی ہے یہ لوگ ایوارڈ اپنے واپس کرنے لگتے ہیں اور ابھی کیا مطلب ہے آپ کا آپ کو ایوارڈ ملا ہے ایک اچھی آپ کو عزت ملی ہے تو آپ کیوں سرکار کے موپے تماشا مارتے ہیں اس کو واپس کر کے اچھا ایوارڈ واپسی ہے تو آپ سب چیزوں پر کریے ٹھیک ہے ابھی وہاں پالگھر میں مہاراشت میں دو سادھوں ان کا ڈرائیور مارا گیا تو جو اوارڈ واپس کرنے والے تھے ایک نے بھی اوارڈ واپس نہیں کیا یہ سارا برابری سے ہونا چاہیے ٹھیک ہے رینڈم ہونا چاہیے نہ کہ یہ کہ اس سے یہ لگتا ہے کہ ایک بہت ہی گندی جو پولیٹکس ہے بہت ہی انفورچنیٹ پولیٹکس ہے وہ یہاں پہ ڈرٹی پولیٹکس کھیلی جا رہی ہے اور یہ لوگ پورے ہندوستان کو ہندو اور مسلم نیشن میں مطلب ایک طرف تو کہتے ہیں کہ دوسرے طرف کہتے ہیں یعنی انہوں نے ان لوگوں نے دیکھیں لیکن ان لوگوں نے جو کمیونس کچھ میں نے آپ کو نام بتائے اور بھی پوری لوبی ہے ایک پورا انٹی گورننس یہاں پہ لوبی چل رہی ہے اس کی فنڈنگ ہوتی ہے بہار سے اور یہ جو لوگ ہیں یہ نہیں چاہتے کہ ہندوستان جو ہے تیز گام راستے پر چلے تو اس وجہ سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں خدا کا شکر ہے مسلمان یہاں پانچوں وقت نماز پڑھ رہا ہے ہر طریقے سے احرام سے ہے رمضان چل رہے ہیں پوری پوری چیزیں اس کو میسر ہیں خجور سے لے کے کیلے کیلے سے لے کے انناس امرود وغیرہ سنترے ساری چیزیں اس کو میسر ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو نہیں ملے تو یہ ناشکر گزاری ہے اللہ کی جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں آپ نے بہت امدہ طریقے سے ساری صورتحال کو بتایا مجھے اس موقع پر انجم خیالی مرہوم کا اکشیر یاد آ رہا ہے ازام پہ قید نہیں بندش نماز نہیں ہمارے پاس تو ہجرت کا بھی جواز نہیں تو یہ واقعی صورتحال ہے کہ بھارت کے جو مسلمان ہیں اگر وہ گردوں پیش کے مسلم کنٹریز سے آپ نے آپ کو کمپیئر کرے اور بہت ساری دنیا کی ممالک سے کمپیئر کرے تو بہت بہتر حالت میں ہیں یہ ہمیں بھی بات سمجھاتی ہے آپ نے موب لنچنگ کی بات کی ہر سطح ہر مقام پر اس کی کنڈیمنیشن ہونی چاہیے مگر آپ نے خود ذکر کیا ابھی کہ یہ جو ابھی جیسے دو سادو اور ان کے ایک ڈرائیور کو بھی موب لنچنگ میں مار دیا گیا تو یہ بعض اوقات بھارت جیسے سماج میں جہاں انصاف کے حصول میں فرسٹریشن نظر آتی ہے تو وہ بہنسوں کی سمگلنگ کے سلسلہ میں یا کسی بھی سسپیشن کے سلسلہ تائر صاحب آپ نے بڑے خوبصورت شیر سے اپنا ایک سوال پوچھا ہے اور چونکہ جو حالات ہندوستان میں جس طرح کے ہیں ایک ہمارے دو شائر ہیں افضل منگلوری ان کے شیر سے میں شروعات کرتا ہوں بہت سمپل شیر ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے ہندو یا مسلمہ ہو نا ہاں بڑی بات ہے اس دور میں انسان ہو تو اب اصل میں آپ نے ذکر کیا کہ اگر کوئی بھیڑ بکری اس طرح کے جانور لے جارہا ہے تو اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو اٹیک نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ اٹیک کیوں ہو رہا ہے کیوں دو ایک واقعات اس طرح کہ سبزی پہ بھگو اجنڈہ لگاؤ یا کچھ کرو اس کی وجہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ان کو enforce کر رہے ہیں یا جو ان کو وہاں سے بھگا رہے ہیں یا کہیں مار پیٹ بھی ہوئی ہے اس کی مین وجہ خود ہمارے اندر بیس میں سے کچھ لوگ ہیں دیکھیں میں بتاؤ وں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوگیا آج کا آپ تو ٹی وی چینل مینج کرتے ہیں اور یہ مسئلہ آپ ہی کی لائن سے جڑا ہو آئے ہمارے ہندوستان میں تقریباً بیس پچیس لوگ ایسے ہیں اس میں علماء دین بھی ہیں اور دوسرے پولیٹیشن بھی ہیں جو ٹی وی پہ آ کر روزانہ ٹی وی پہ آ کر روزانہ دھاندھا کرتے ہیں ٹی وی پہ آ کر روزانہ زہر گھولتے ہیں اور ہندوستان کے خلاف زہر گھلتے ہیں موڈی کے خلاف کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو ان کے زبان پر رہی آتی ہے اور اس طرح کا جو وہ ایک سین کرتے ہیں نا اس سے کیا ہے دیکھئے ہمیشہ ہندوستان میں صدیوں کرنوں سے ہندو اور مسلم بڑے آرام سے رہتے چلے آئے آپ غالباً پاکستان سے ہیں مجھے پتہ نہیں کراچی سے ہیں یا لاہور سے ہیں کہاں سے ہیں جہاں سے بھی ہیں تو ایک وقت تو وہ بھی بڑے ہندوستان کا حصہ تھا تو لوگ وہاں بھی بڑے میں رائٹس ہوئے تھے تو ان رائٹس میں ایک سو بیس کروڑ جو یہاں پیسے بھٹے تھے ایک اسوسییشن ہے ساؤت کی اس کا نام ہے پی فائی تو یہ پیسہ وہاں سے گیا تھا اور یہاں رائٹس ہوئے اسی طرح سے یہ جو بیس پچیس لوگ ہیں ٹیلیویزن پر جا کے جو زہر اگلتے ہیں اس سے ماحول بہت زیادہ خراب ہوا ہے اور یہ اس طرح کی باتیں آتی ہیں اب دیکھیں ہندو قوم کی میں یہ تعریف کرنا چاہوں گا کہ نائنٹی فائی تو نائنٹی نائن پرسن جو ہمارے برادران وطن ہندو ہیں وہ بڑے تھنڈے مزاج ہیں اور اور بہت پیار محبت سے ساتھ رہتے چلے آئے ہیں لیکن ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جا کے ان کے بیچ میں چاہے وہ ٹیلیویزن کے اوپر ہوں چاہے وہ کسی سیاسی پلیٹ فارم پہ ہوں کہ ان کا جو سبر و تحمل ہے وہ ہم اتنا سٹریچ کر لیتے ہیں کہ وہ ہمیں ہی ڈر لگتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ خدا نے خاصتہ اتنا سٹریچ نہ ہو جائے کہ وہ ایک ان بیاریبل پوزیشن آ جائے اور پھر وہ آریا پار کی بات میں تبدیل نہ ہو جائے اللہ کہ ایسا نہیں ہوں لیکن یہ لوگ جو ٹی وی پہ جا کر جو اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستان جن لوگوں کے ذریعے آج گورن کیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب ان کو بطلب جھیل رہے ہیں اور بہت ایک افسوسناک چیز جو ابھی دیکھنے میں آئی ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ہیں زفر الاسلام خان صاحب وہ مولانا وحید الدین خان صاحب کے فرزند ہے اور مولانا وحید الدین خان بہت ہی ایک سیکلر آدمی ہے ان کے تعلقات سبھی سے رہے ہیں ٹھیک ہے اور رسوس میں بھی ان کی بہت اچھی رسائی ہیں ان کی بڑی رگارٹ کرتے ہیں اور وہ بیلنس کی بات کرتے ہیں جوڑنے کی بات ہمیشہ کی ہے مولانا وحید الدین خان نے انہی کے صاحب زادی انہوں نے ایک توڑنے کی بات کی انہوں نے ایک خط لکھا وہاں کوئت کے شیخ کو چیف کو وہاں پہ کہ ہندوستان میں بڑی زیادتی ہو رہی ہے مسلمانوں میں اس طرح کی بات ہو رہی ہے اور یہ کہ اگر ہندوستان جو ہے ہندوستان کے مسلمان اگر وہ سڑکوں پر آ جائیں تو ایک زلزلہ آ جائے گا دنیا دہل جائے گی میں سمجھتا ہوں رمضان کے دوران اس طرح کی بات سلجھے وہ آدمی ہیں شریف آدمی ہیں شریف النفس آدمی ہیں لیکن خدا جانے ان کے ذہن میں کس نے یہ زہر بھر دیا کہ وہ انہوں نے ایسا خط لکھوارا اس کو انہوں نے ٹویٹر کر دیا کیا کر دیا فیس بک پہ اور اس سے اتنی بڑی کنٹروورسی ہو گئی اور ایراب کنٹریز میں اتنا بڑیا کام کر کے آئے تھے ہمارے وزیر آدم کہ سارے ایراب کنٹریز نے انہیں بیسٹ جو سیویلین آوارڈ ہے ایراب نیشنز کا وہ موڈی کو دیا ایسا تو زلفقہ رلی گھٹو کو کبھی نہیں ملا ایر وائس ماشی اللہ یوپ خان کو نہیں ملا جو کہ دونوں پاکستان کو چلانے والے بہت بڑے نام ہیں ایران کے جو ہے ان کو کسی بادشاہ کو نہیں ملا احمد رضا شاہ پہلی بھی کو نہیں ملا بہت بڑا نام ہے ان کا بھی کسی کو نہیں ملا ٹھیک ہے یعنی عرب کنٹریز میکسیمم مسلم کنٹریز نے سب سے بڑی ایوارڈ کس کو دیا موڈی کو ارے بھے کوئی تو بات ہے موڈی میں ٹھیک ہے اور یہ کسی مسلم ہیڈ آف سٹیٹ کو نہیں ملا تو میں سمجھتا ہوں ان کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور افسوس ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ایک یہ محسج جاتا ہے کہ یہ جو مسلمانیں ایسے ہی ہوتے ہیں اب پوری وہ اپنی مہجدین چلا رہے ہیں سب کچھ ہے اور منورٹیز کمیشن اف دیلی کے وہ چیئرمین ہے تو ہمیں بہت یہاں دیکھئے سوچ سمجھ کے چلنا ہے اور دیکھئے بجائے اس کے کہ ہم مخالفت کریں بی جے پی کی ہم آر ایسے کی برائی کریں آپ نے ایک بڑا اچھا ویڈیو بنایا تھا اور یہ ویڈیو میں سب جگہ ہندووں کو مسلمانوں کو سکھوں کو دکھاتا ہوں کہ دیکھو آر ایسے کو آپ گالیاں بکتے ہیں آر ایسے کو آپ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی دشمن ہے آپ نے جس طریقے سے آر ایسے کی جو آپ نے حقیقت بین کی آپ کو کیا چاہییا آر ایسے سے اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا لیکن آپ نے حق کی بات کی ہے انصاف کی بات کی ہے سچائی بین کی آر ایسے کے تعلق سے سنگ پریبار کے تعلق سے کیس سلجے میں لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں سپیریچول لوگ ہیں دیار سائنٹس ٹھیک ہے اور یہ ہندوستان کو بہت آگے لے جانے چاہتے ہیں پتہ نہیں ہم نے کیسا وہ بنا دیا ہے عجیب قسم کا نیریٹیو آر ایسے اس کے خلاف اور میں آپ کو ایک بات کہہ کہ میں بات کو مجھے اجازت دیجئے یہ بات شاید انیس سو پچانوے کی ہے شاید دو دو ہوای جہاز بہت ہی خوفناک حادثہ تھا افسوسناک حادثہ تھا دہلی کے پاس ایک جگہ ہے چرخی دادری اس کے اوپر وہ لڑ گئے ایک تو سعودی عرب کا حاجیوں کا تھا جہاز جا رہے تھے یہ لوگ حج کے لیے ایک قضاخستان کا جہاز اتر رہا تھا وہ جہاز کے جو پونچ تھی وہ سعودی جہاز میں لڑ گئی سب نیچے آگا ہے اور چرخی دادری کے میدان میں ان کی علاشیں سب بجھ گئیں تو وہاں پہ جو لوگ آئے ان کی علاشوں کو دیکھنے خاص طور سے جو حج کو گئے تھے وہ سارے ہندوستان کے پورے ہندوستان سے تھے تو یہ جو رسس کے لوگ شیف سینہ کے جو لوگ تھے یہ ان کو بقاعدہ راتوں کو جا کر کے ان کے لیے چاہ دینا ان کو کسی کو دودھ دینا کسی کو جو ہے آرام کے لیے تھوڑا چٹائی دے دینا کسی کو ڈبل روٹی کھانا دینا یہ کام کر رہے تھے یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور یہ میں جا کے مسلم ملاقوں میں بتاتا ہوں خاموش ہوتے ہیں کئی بار مجھے مطلب ان سے برداشت نہیں ہوتا کہتے ہیں کہ آپ تو خاموخہ کی بات کر رہا ہوں میں کہتا ہوں نہیں یہ ایمانداری کی بات کر رہا ہوں اور یہ لوگ اور آپ نے بھی کہا تھا کہ ان کے رسس میں راشتری سویم سنگ ہے یہ سینہ نہیں ہے اس میں اس میں سینہ یہ جیسے حضب المجاہدین وغیرہ ہے یہ جیسے محمد میں یہ یہ ٹیرررسٹ اورگنائزیشنز ہیں اور یہ انسانوں کی سیوہ کے لیے نہیں ان کے خاتمے کے لیے بنائی گئی ہیں اب مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھیں میں بھی ایک مسلمان ہوں کئی بار میں سوچتا ہوں کہ ہم لوگ کس کی ملت سے ہم چلے پروفیٹ محمد پیس بھی اپون ہن کیا شاندار پرسنیلیٹی تھی کیا زبردست وہ انسان تھا کہ آجی دنیا کو اپنا کر گیا ہم اسی شخص کی ملت ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کے نام میں پروفیٹ محمد پیس بھی اپون ہن ہم جان دینے اور لینے کو تیار ہوتے ہیں لیکن آپ کے راستے پہ چلنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں سارا مسئلہ یہی پیدا ہو رہا ہے طایب صاحب مسئلہ سارا یہی ہے آپ نے بہت اہم باتیں کی فیروز بھائی میں ون بائی ون ان کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کرنا چاہوں گا اپنی گب شب میں آپ کے ساتھ آپ نے بات کی کہ بیس پچیس تیس لوگ ہیں جنہوں نے ہسٹیج مسلم کمیونٹی کو بنایا ہوا ہے چاہے وہ ایکسٹریم لیفٹ کے سوڈو انٹرلیکچلز ہوں یا چاہے لٹینز ہوں چاہے وہ ہماری اپنی مسلم کمیونٹی کے سیاسی کاروبار کرنے والے لوگ ہوں تو کیا بھارت کی دو سو ملین لوگوں کو یعنی مسلم کمیونٹی کو آلموست دو ہنڈرڈ ملین مسلم کمیونٹی کو کیا اتنا آسان ہے ہائی جیک کر کے رکھے رکھنا دیکھئے ایسا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں حقیقت کیا ہے مسلم جو کمیونٹی ہے جانکار ہے پتہ ہے اور مسلم کمیونٹی جو ہے وہ دیش بھگتا ہے یعنی وہ ملک کے تائیں وفادار ہے اور جو ہمارے ہیں کہا گیا اسلام میں کہ ہمارا جو آدھا ایمان ہے ملک سے وفاداری ہے ٹھیک ہے یعنی حب الوطنی نصف الیمان تو سارے مسلمان اس میں یقین رکھتے ہیں اور مسلمان اسی راستے پہ چلتے ہیں مگر مسئلہ کیا فیدہ ہو جاتا ہے ان کے بیس سے دس سو کالی جو بیس پچیس لوگ ہیں چاہے وہ ڈیلیکچولز ہوں چاہے وہ علیمہ حضرات ہوں چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں یہ اس طریقے سے ڈھکن کس دیتے ہیں ان کے اوپر یعنی میں بتا رہا ہوں کہ سارے مسلمان ان کے ساتھ نہیں ہیں لیکن یہ اس طرح کا اس طرح کا ایک ڈائیسپورا اس طرح کی ایک صورتحال کر دیتے ہیں کہ جیسے سارے مسلمان ہمارے ساتھ ہے مثال کے طور پر جیسے ابھی یہ جماعت تبلیغی جماعت کا قصہ ہوا مجھے میں تبلیغی جماعت کے خلاف نہیں ہوں ٹھیک ہے میں کلیر کر دوں لیکن جو ان سے ایک بھول ہوئی چلو بھول ہوتی ہے سب سے ہوتی ہے ہم سے ہوتی ہے آپ سے ہوتی ہے سب سے ہوتی ہے بھول ہو گئی تھی تو ان کے جو امیر ہیں چیف ہیں ان کو بہت ہی یعنی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ڈگنیفائیڈ طریقے سے آکے ایک تو یہ اعلان کر دینا چاہیے تھا کہ بھئی ٹھیک ہے یہ تھوڑا ہم نے احتیاط نہیں بڑھتی اور ہمیں تو فروری مارچ میں اپنی گیترنگز کو ختم کر دینا چاہیے تھا تو مطلب ایسا انہوں نے نہیں کیا اور اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا اب جب اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا تو پھر یہ کہہ دیا کہ یہ مسلمانوں کے پیچھے بڑھ گئے اور یہ ہندو مسلم بنا دیا کوویڈ کو کوویڈ نائنٹین ہندو مسلمان نہیں دیکھتا ہے ٹھیک ہے لیکن کافی سارے جو لوگ تھے اصل میں ہوا کیا تھا مالیسیا میں بہت 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 استعمال ہوا تھا یہاں آئی تک سم ٹائم اندہ مارت فیبروی کافی لوگ انفرچونیٹلی اس میں سے انفیکٹ ہو گئے تھے ٹھیک ہے بیماری لگتی ہے لیٹس نوٹ سٹیگمیٹائیز انی پرسن ہوئی سکھ وہ بھی ہماری طرح انسان کل وہ بیمار ہے آج ہم بیمار ہو جائیں وہ سٹیگمہ نہیں لگانا چاہیے ایک انسانیت کا جو ہے برتا ہوں ان سب کے ساتھ کرنا چاہیے تو انہوں ان کو بھی تو چاہیے تھا جماعت کے جتنے لوگ انفیکٹر ہو گئے تھے ان کو بھی تو یہ چاہیے تھا انسانیت کا برتا ہوں سرکار کے کہنے کے طریقے پر چلتے سرکار تو انسان نواز ہے اب انہوں نے کیا کیا وہ سرکار کے بھی دشمن ہو گئے وہ اپنے بھی دشمن ہو گئے اور جہاں وہ جائیں گے اپنے خاندان کے بھی دشمن ہو گئے اور پوری سوسائٹی کے دشمن ہو گئے تو اب دیکھو سامنے جو ہو رہا ہے وہ تو آدمی جو دیکھتا ہے میڈیا بھی وہی پک اپ کرتا ہے دنیا بھی یہ کہتی ہے اب جماعت کے تھے میں تو اس پہ مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا آپ کا کیا خیال ہے تو میں نے کہا کہ دیکھئے جتنے بھی جماعتی ہیں وہ سارے مسلمان ہیں ٹھیک ہے ان سے غلط ہی ہوئی ہے لیکن آپ یہ نہ کہیے کہ سارے مسلمان جماعتی ہیں جماعتیوں کو مسلمان سے الگ کر کے دیکھئے اس کو ہندو مسلمان بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جو جماعتی بیچارے بیمار ہیں ان کا بھی اچھا علاج ہونا چاہیے بلکہ سرکار نے بڑا اچھا علاج کیا ان کا اس میں سے ایک سو پچاس جماعتی جو تھے ان کو انڈیا کا جو سب سے ایک اہم ہسپیٹل ہے وہاں پہ لے گئے ان کا علاج کر آیا ان کا کوویڈ نائنٹین سے بھی ٹھیک ہوئے اور اس کے علاوہ اور بھی میماریاں تھیں تو سرکار تو اپنا پورا کام کر دی لیکن ہمارے جو یہ لوگ ہیں باقال جو میری اس دن ایک میٹنگ ہوئی تھی جنرلس کی سرسنگ چالک کے ساتھ تو انہوں نے کہا باقی مسلمان بہت اچھی قوم ہیں اور پچاس فیصد مسلمان تو مطلب حکومت کے ساتھ ہیں وہ موڈی جی کے ساتھ ہیں وہ سرسنگ چالک سب کے ساتھ ہیں گورننس کے ساتھ ہیں بات سنتے ہیں گورننس کی اور جو بھی اناؤنس ہوتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پچاس فیصد ہیں وہ مطلب تھوڑا سا کھل کے نہیں آتے ہیں اور باقی جو پچاس فیصد ہیں ان کو کچھ پتا نہیں ہے وہ بہت سیدھے سادھے ہیں اور ان کو برغلا دیا جاتا ہے ان کو ہندو مسلم کہہ دیا جاتا ہے ان کے اندر آگ پھیلا دی جاتی ہے کہ بھئی یہ رسس تمہاری دشمن ہے شیف سنا تمہاری دشمن ہے وشف ہندو پریشت تمہاری دشمن ہے بی جے پی دشمن ہے ارے بھئی دشمنی کا ثبوت تو دو ٹھیک ہے کل کو میں کہہ دوں جماعت اسلامی ہندووں کے دشمن ہے جماعت اسلامی تو نہیں ہے دشمن یہ بے سرپیر کی باتیں یہ جو بیس پچیس لوگ ہیں جنہوں نے ڈھکن کس رکھا ہے پوری کمیونٹی کے اوپر اس کی وجہ سے یہ باتیں ہوتی ہیں اور آپ نے کہا کہ پوری بیس پچیس تیس کروڑ جو مسلم یہاں پہ آبادی ہے تو کیا اس کو اتنی آسانی سے بے خوب بنائے جا سکتا ہے اس کو بہت آسانی سے بے خوب بنائے جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ this is a tragedy جس طریقے سے دہلی دہلی کے دو کروڑ لوگوں کو ایک شخص نے آکے ایمانداری کا لبادہ پہنا ایمانداری کی بات کری سب اچھی اچھی باتیں بہت پیاری پیاری باتیں کری ان کو بے خوب بنا گیا دو بار بے خوب بنا گیا یہ ہوتا ہے یہ تو ایک سسٹم ہے پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں ایسا ہوتا ہے بے خوب بن جاتے ہیں لوگ ہم دہلی میں بے خوب بن گئے ٹھیک ہے نا دہلی میں کچھ اتنا اچھا گورننس نہیں ہے تو یہ یہی مسلمانوں کے ساتھ پچیس تیس کرون مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے آپ نے بہت بزاحت کے ساتھ ہمیں سمجھایا پیچھے جو آپ نے باتیں کی میں اپنی ذاتی بات سے جوڑنا چاہوں گا جیسے کہ میں خود لاہور میں پیدا ہوا مگر میں لاہور کو سمجھتا ہوں وہ بھارت کا حصہ ہے پورے پاکستان کو بھارت کا حصہ سمجھتا ہوں اس لیے کہ پاکستان بے شک اس کی سوورین سٹیج ہے اس کا اپنا ایک نظام ہے اس میں کوئی بری وعد نہیں مگر یہ ایسے ہی ہے سر کہ جیسے جرمن بھی ہو آپ اور سہا سر یورپین بھی ہو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ جرمن کوئی کہے کہ میں یورپین نہیں ہوں تو وہ اپنے بارے میں اپنے پرکھوں کے بارے میں جھوٹ بولے گا اسی طرح ایک پاکستانی اگر سچا ہے بنگولی سچا ہے تو اس کو یہ ماننا ہوگا کہ میں بھارتی بھی ہوں جیسے فرانسیسی کہتا ہے کہ میں یورپین بھی ہوں اگر یہ جو میں اپنے ذاتی بات کی تو اگر یہ جو رویہ ہم سب مسلمانوں میں جو اکراس بھارت رہتے ہیں اکھنڈ بھارت رہتے ہیں وہ ہو تو کیا اس سے کوئی بہتر صورتحال نہیں ہو سکتی آپ نے بہت نیشنلزم کے اوپر ایک اچھا سوال کیا ہے آپ نے دیکھئے پاکستان جو تقسیم ہوا ہے میں قطع نامی کی معافی نیشنلزم کے ساتھ جوڑتا ہوں اس بات کو آئیڈنٹیٹی کے ساتھ بھی سکتا جی پلیس نہیں میں بالکل میں آپ کی آئیڈنٹیٹی پہ آؤں گا آپ کی آئیڈنٹیٹی پہ میں آؤں گا دیکھئے آپ جیسے پاکستانی لوگ ہیں قابل لوگ ہیں میڈیا میں ایڈوکیشن میں اور ورلڈ پولیٹکس میں ایک اچھا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو بھی ہے اسلامی راج کچھ بھی کہہ لی جو مجھے پتہ نہیں کون سا راج ہے وہاں پہ کس کا راج ہے میں تو عمران خان آئے تھے دیلی میں دو بار ان کا انٹرویو میں کر چکا ہوں میں ان کو بہت ہی ایک ڈسیپلینڈ اور زبردست ایک جو ہے کھلاڑی سمجھا کرتا تھا کھلاڑی تو بہت اچھے ہیں لیکن اس کھیل میں وہ مات کھا گئے ہیں یہاں وہ انفورچنیٹلی فوج کے انڈر کام کر رہے ہیں ایسائی کے انڈر کام کر رہے ہیں وہ پہلے تو وہ سب کو میاں داد کو اس کو سب کو مطلب وہ گائیڈ لائنز دیتے تھے یہاں وہ یہاں اپنے فوج کے حاکم کو گائیڈ لائنز نہیں دے پا رہے ہیں بلکہ ان کی گائیڈ لائنز میں کام کر رہے ہیں تو آپ نے بات کری لاہور کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا حصہ پاکستان کا آپ جیسے لوگوں کا ایسا ہے جو تمام دنیا میں پھیل چکا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کو وہاں وہ آزادی نہیں ملی جو کہ اب آپ آزادی سے کام باہر آپ کینیڈا میں کر رہے ہیں کوئی یوکے میں بس گیا جا کے کوئی میڈلیس میں کہیں چلا گیا تو کوئی آسٹریلیا کہیں چلا گیا تو اس طرح سے جو ایک پاکستان کی جو کریم ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان میں نہ رہ کر وہ اسی پریشر کی وجہ سے باہر چلی گئی ٹھیک ہے آپ کا لبو لہجہ جو ہے وہ اپنا پورا پنجابی لبو لہجہ ہے اس میں آپ بات کرتے ہیں بہت خوبصورت آپ پنجابی جو ہے اردو ہے آپ کی تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی افسوس افسوسناک بات ہے پاکستان کے لیے کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں بجائے اس کے کہ اپنے ملک کے اندر آکے اپنے ملک کے لیے کام کرتے یہ آپ آپ کے دل پہ بھی کئی بار سامپ لوٹتا ہوگا کہ بھئی دیکھو پیدائیس میری لاہور کی اور پیدائیس کے بارے میں تو ایک بہت بڑے اردو کے رائٹر ہیں پنجابی ہیں وہ یہاں ادھر ہریانہ کے ہیں جمنا ایک منٹ نام بتاتا ہوں میں ان کا نام میرے جن سے نکل رہا ہے انہوں نے لاہور کے بارے میں کہا تھا کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدائی نہیں ہوا یعنی پنجابی میں کہا ہوت ہے وہ جن نے لاہور نہیں ویکھیا تھا جن میں ہی نہیں کچھ ایسی ہے جن نے لاہور بھی دیکھا جمعیہ ہی نہیں جمعیہ ہی نہیں تو یہ صحیح بات ہے تو پنجاب ہی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے ایسیا کا ایک بڑا دمدار اور دلدار شہر ہے لاہور لیکن افسوس کے بات یہ ہے کہ پاکستان خود پاکستان نے لاہور کی قدر نہیں کی اور یہی وجہ ہے دیکھئے آپ کے سوال کے جواب تو بس میں دو سیکنڈ اور لوں گا میں اس کو مکمل کروں گا دیکھئے یہ جو پاکستانیوں کو چاہیے تھا جب وہ آزاد ہوئے تھے مذہب کی بنیاد پر آزاد ہوئے تھے پہلے تو یہ کہ مذہب کی بنیاد پر ان کو سیپریٹ نہیں ہونا چاہیے چلیے ہو گئے میرے افسوسن بٹ سے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہندوستان کو اپنا بڑا بھائی مانتے بلکہ وہ تو کہتے ہیں ہم باپ ہیں ہندوستان بیٹھا ہے بتا ہوں اتنی بے خوفی کی بات ہے اتنا بڑا ملک اور ایسی باتیں کرتا ہے لیکن وہاں بھی کچھ ایسا نہیں سارے لوگ صرف پی رہے ہیں وہاں بھی کچھ سمدار لوگ ہیں میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ بہت بڑی غلطی پاکستان کر رہا ہے اس کو ہندوستان سے دیکھیں کتنے فائدے اٹھا سکتا ہے پاکستان مگر یہ بدقسمت ہی ہے پاکستان کی اور پاکستانیوں کی جو بالکل صحیح کہا بیسیکل یہ تو وہ انڈین ہیں ٹھیک ہے ہندوستانی ہیں اگر میں یہ کہوں کہ وہ ویدک دھرم سے ہیں ساناتن دھرمی ہیں تو تو میری جان کو آ جائیں گے لیکن حقیقت یہی ہے ٹھیک ہے آجوں مسلمان ہیں اگر آجوں مسلمان ہیں تو اس مذہب اس مذہب کی اقدار کو اپنائیں اس مذہب نے بھی یہی کہا تھا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلَيَدِينُ تمہیں تمہارا دین مبارک ہمیں ہمارا دین مبارک ایک اور بات کہی گئی اس کو بھی نہیں مانتے مسلمان لَا اِقْرَحَا فِي الدِّين کہ دین کے معاملے میں بلکل فورس انفورسمنٹ نہیں ہونا چاہیے تو ہم ہم اسلام کی جو اقدار ہیں اس کے بلکل اُلٹ راستے پہ چل رہے ہیں یعنی پروفیٹ محمد بیس بھی اپون ہم آپ تو جب روزانہ کوڑا پھیکا جاتا تھا پتھر مارے جاتے تھے تو آپ ان اور وہ جس دن لوگ پتھر نہیں مارتے تھے کوڑا وہ بڑی نہیں پھیکتی تھی آپ ان کی خیریت کو پہنچ جاتے تھے کہ یہ طبیعت تو خراب نہیں ہے دعویٰ دینی ہے یہ کردار ہم پتہ نہیں کہاں چھوڑا ہے یہ بڑا افسوس کی بات ہے اور جو ہمارے صوفیاء اکرام ہیں ان کا کردار ہم چھوڑا ہے تو بیسیکل ہم لوگ ہم مسلمان ہیں اور جڑوں سے مسلمان ہیں ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ ہماری جو چودہ سو سالہ تاریخ ہے اس کی جڑوں سے ہم مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں لیکن ساتھے ساتھ ہماری کلچرل جڑیں بھی ہیں اگر ہماری جڑیں مذہب میں بہت زیادہ مضبوط ہیں اس سے زیادہ نہیں تو اتنی ہی مضبوط ہماری جڑیں ہندوستان کے کلچر میں ہیں جو ہندوستان کا نیشنلزم ہے میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ ایک پنجاب کا جو مسلمان ہے وہ پنجابی ہندو کے بہت قریب ہوتا ہے وہی زبان بولتا ہے وہی گھنہ کھاتا ہے وہی کھانا کھاتا ہے وہی شادیوں میں وہ جماورے ہوتے ہیں اور اگر پنجابی مسلمان کے ساتھ آپ مہاراشین مسلمان کو بٹھا دوں گے تو لگے گا نہیں دونوں مسلمان ہیں لگے گا اس کا مذہب بارہ اور ہے تو یہ کلچرل جو ایک similarity ہے اس کو بھی نہیں مانتے مسلمان یہ بڑے افسوس کی بات ہے کلچرلی we are all one ٹھیک ہے تو ایک دفعہ ایک محفل میں اسی طرح کی سرسنگ چالک صاحب نے ایک بات کہی کہ ہندوستان میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ ہندو ہیں تو اس پہ کئی لوگ بھڑک گئے نہیں ہم تو مسلمان ہیں ہم کیوں ہندو ہیں کئی سے ہندو ہیں ارے بھئے یہ سمجھو آپ کو مذہب کے اعتبار سے ہندو نہیں کہہ رہے ہیں اگر ہندو کہہ دیا تو آپ کے نمازیں تو بن نہیں ہوں گی آپ کے روزے بھی بن نہیں ہوتے یہ آپ کو حج سے بھی نہیں روکا گیا آپ پورے مسلمان ہیں ہندو کا مطلب یہ ہے کہ سندھو نہ دی تھی اس کے قریب ہندوستان بسا نام اس کا ہندوستان ہو گیا یہ سندوستان جو بھی ہے تو وہ ایک کلچر ہے ہندو ایزم ایک کلچر ہے تو اس کلچر کو ہم بیلونگ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی ہمیں ہندو کہہ دے تو برے خال سے اس پہ تیخبانی ہونا چاہیے میں ایک دفعہ انٹریو لے رہا تھا یہ بات ہے کب کی بات ہے اس بات کو ہو گیا اٹھارہ انیس سال ہو گیا بومبے میں میں شیف سینہ کے جو سپریموں تھے ان کا میں انٹریو لے رہا تھا ربالہ صاحب تھاکرے کا تو میں ایک ایک جنرلسٹ جو اس پلیس اگر میں مسلمانوں اس نے نہیں دیتے تھے بڑی میری اچھی طرح سے جب سرچ کر لیا سب کر آکے میں وہاں پہ جا کے میں بیٹھ گیا تو بیٹھا تو چار پانچ مسلمان بیٹھے ہوئے تھے باریش تھے داڑی تھی آپ کی طرح اور ٹوپی پہنے ہوئے تھے تو مجھے دیکھتے بالہ صاحب ٹھاکرے کہتے ہیں آئیے آئیے یہ دیکھ رہا ہے مسلمان بیٹھے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں میں مسلمانوں کا دشمن ہوں ان مسلمانوں کو میں کہتے ہیں میں پچھلے چودہ سال سے بمبئی میں استعمال ہوتا ہے بہت بڑا استعمال ہوتا ہے اور میں ان کو بیس لاکھ رفعہ دیتا ہوں مجھ سے پیسے لینے آتے ہیں تو مجھ سے کہنے لگے مزاقیہ تو آدمی تھے ہی وہ بہت ہی مطلب یعنی یہ یہ تو کہتے ہیں کہ فیروز صاحب میں آپ سے ایک اچھا مسلمان ہوں اب میں کیا ان کو جواب دیتا ہوں میں نے کہا وہاں کہیں تو خیر وہ ٹائمز آف انڈیا میں لگا تھا اس کی بڑی تعریف ہوئی تھی تو ہم ہمارا جو کلچر ہے ملہ جولہ کلچر ہے ٹھیک ہے مذہب کے معاملے پہ جو ہمارا بہت ذاتی چیز ہے ہم لڑنے بھرنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں یا آپ انگلینڈ میں چلے جائیں آپ کینیڈا میں رہتے ہیں یہ بتائیے کیا وہاں پہ کوئی سکھا کے مسلمان سے لڑتا ہے یا مسلمان ہندو سے جا کے لڑتا ہے وہاں تو سب بھائی بھائی تو میرا بھائی تو ہندوستانی تو پاکستانی تو بنگلہ دیشی تو شری لنکائی تو یہ چیز تو سیکھ لو یہ ساری بات ہے جلال بہت اہم باتیں آپ کر رہے ہیں اور انفرچنلی اب یہاں کینیڈا میں امریکہ میں اور یورپ میں میں جب بہت ٹریول کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ یہ صورتحال بھی یہاں خراب ہوتی جاری ہے خیر یہ ایک الگ بحث ہے آپ نے ایڈنٹیٹی کی بات کی تو سر میں فیروز بھائی ہمیشہ کہتا ہوں اور آج پھر دور آوں گا کہ وہ ہندو جو ہے وہ تو میری ایک ایڈنٹیٹی ہے ایک براؤڈر ایڈنٹیٹی ہے یہ بات سمجھنا بہت ہی مشکل ہے مگر بڑی آسان بات ہے خیر اس سارے تناظر میں جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بی جے پی آر ایس ایس کے حوالے سے آپ بھی اچھی باتیں سمجھتے ہیں کرتے ہیں میں بھی ان کے بارے میں اچھی پرسیپشن رکھتا ہوں کرتا ہوں باتیں لیکن جو جنرل پرسیپشن ہے مسلم پولٹیکل ایکٹویس میں ریلیجیس ایکٹویس میں وہ خراب ہے اور یہ بھی ایک ایک طرح سے الیگیشن لگتا ہے کہ ہمارے آر ایس ایس کے بھائی بھی اپنے پرسیپشن کو بہتر بنانے کے لیے کوئی فضا نہیں بناتے کام ان کے اچھے ہوتے ہیں کام بہتر ہوتے ہیں مگر اس کے لیے کوئی زور نہیں دیتے کہ وہ اپنے پرسیپشن کے لیے ایک بہتر فضا بنائیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ساری گمبیر صورتحال کو نہیں دیکھئے بلکل ٹھیک ہے دیکھئے آپ نے بڑا اہم اپنے ایک سٹیٹمنٹ سے اپنے شروعات کی آپ نے کہا کہ آئی ایم آ ہندو بارڈ ان مسلم کلچر مسلم ریلیجن ٹھیک ہے آپ کی سوچ ہے ایک وائیڈر اینگل سے آپ بات کو دیکھتے ہیں وائیڈ اینگل سے آپ نے اس بات کو دیکھا اسس کیا میں آپ کی تعریف کرتا ہوں اور دیکھئے ایک بہت اہم جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اچھا یہ سوال میں جو ہے باسپوس میں میں رسے سے بھی کروں گا میں کھولی چھوٹ رسے کو بھی نہیں دوں گا اب دیکھئے مسئلہ کیا ہے میں جو بیس پچیس سال سے جو کام کر رہا ہوں میں اپنے طور پر کر رہا ہوں کسی نے مجھ سے کہا نہیں نہ تو یہ بی جے پی والوں نے پہلے جو جنسنگ ہوا کرتے تھے نہ انہوں نے کہا ہے نہ رسے نے کہا ہے اور نہ میں کوئی بہت زیادہ مطلب میرے کوئی معاملات ہیں ان سے ان کے کام کو پسند کرتا ہوں کبھی بلاتے ہیں میں ضرور جاتا ہوں خندہ پیچھانی سے جاتا ہوں سر آنکھوں پہ ٹھیک ہے اور ان کے بیچ میں جانے سے مجھے اندازہ یہ ہوا کہ جو ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے رسے کا اور اس کا سنگ پریوار کا پورا کہ مسلمانوں کے دشمن ہیں مسلمانوں کو یہاں مار کارٹ کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کا جو ہے خون بہانا چاہتے ہیں یہ عام پرسیپشن ہے اور امانداری سے کہتا ہوں آج بھی ہی پرسیپشن ہے اور یہ پرسیپشن مضبوط ہوتا جا رہا ہے ویری انفورچنیٹ کیوں کیونکہ اس پرسیپشن کے مضبوط ہونے سے کیا 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 خرابی ہوتی ہے اتنے بڑے ملکی میں تو کہتا ہوں پورا جو ہندوستان ہے آدھی ورلڈ کی برابر ہے تو آدھی ورلڈ برباد ہو رہی ہے کیا ہے کہ دیکھئے آر ایس ایس اور سن پریوار یہ مسلمانوں کے کہیں سے کہیں دشمن نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں کہیں کچھ ایسا لٹریچر ہے دیکھئے ہر مذہب کے اندر ایک فرنج ایلیمنٹ ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ اب جیسے مسلمانوں میں غزوہ ہند پر یقین کرتے ہیں عربی غزوہ ہند کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ غزوہ ہند کوئی حقیقت ہے اور نہ یہ کبھی حقیقت بن سکتی ہے بلکل اس کا کوئی اسلام سے میں کبھی اس کو جوڑ کے نہیں دیکھتا اسی طرح سے ہندویزم میں سکھ ایزم میں کہ وہ کہیں پورا خالستان بن جائے یہاں پورا مسلمانوں کو نکال کے سارا ہندو دیش بنانے اس طرح کا فرنج ایلیمنٹ ہر جیدہ ہے لیکن خدا کا شکرہ فرنج ایلیمنٹ ہی ہے میں نے آپ سے کہا کہ 95-99% ہندو جو ہے بڑا کام کول ہے بہت ہی مطلب اپنے کام سے کام رکھتا ہے مسلمانوں سے اپنے معاملات بنا کے رکھتا ہے اسی وجہ سے ہندوستان اتنا گریٹ ملک ہے بڑے بڑے ممالک کو دوائیں دے رہا ہے کوشش کر رہا ہے کہ جو کوویڈ نائنٹین کی جو وبا ہے اپنے تمام لوگوں کو اس سے بچائے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ہندوستان اس میں کامیاب ہو بلکہ پوری دنیا اپنے اس میں کامیاب ہو تو یہ جو پرسپشن بنا دیا گیا یہ ان لوگوں کے ذریعے بنا دیا گیا جو اپنی سیاسی دکانیں کمکانا چاہ رہے ہیں اور بہت ہی مطلبی سمجھئے میں ان کو بہت ہی گھٹیا قسم کا انسان مانتا ہوں ان لوگوں نے پورے ہندوستان کو ہندو اور مسلمان میں بانٹ کے رکھ دیا جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے اب میں آتا ہوں رسس پہ اس کی ذمہ داری کافی حد تک رسس پہ بھی ہے بی جے پی پی بھی ہے ٹھیک ہے میں ان سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ تم لوگوں سے بات کرو میرے جیسے لوگوں سے نہیں میں تو جانتا ہوں میں تو سمجھتا ہوں اس چیز کو کہ آپ آپ کیا ہیں کون ہیں اور آپ کا مقصد سب کو ساتھ لے کے چلنے کا ہے آپ ان محلوں میں جاؤ نکڑوں میں جاؤ مسلم بستیوں میں جاؤ جہاں مسلمان شام کو کھانا کھا کے اپنے جو ہے نہاری کھا کے اور پان کھا کے اپنے پھرتا ہے اور اپنے باتچیت کرتا ہے ان سے بات کرو ڈائلوگ کرو ان کو کہو کہ بھئی آپ کو ہم سے کیا پریشانی ہے ہمیں ثبوت دیں کتنے مسلمانوں کو ہم نے کاٹا ہے تو ضرورت یہ ہے کہ میں نے تو بلکہ ایک دفعہ مہون باگوال صاحب سے میٹنگ تھی میں نے ان سے کہا تھا اپنی ایک ٹیم بنائیے اور اس ٹیم کو اس کو مدارس میں بھیجئے اور وہاں پہ کنننس کیجئے کہ ہم آپ کے دوست ہیں ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں اور ہم جو ہیں ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ پڑھ لکھے اچھے انسان بنیں آگے بنیں اپنے مذہب سے بھی جوڑے رہیں اور جو یہ آپ کی مارڈن ایڈیوکیشن ہے یہ بھی آپ جو ہے اس کو بھی حاصل کریں تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ RSS کی BJP کی کہیں کمی ہے ان کو پورا ایک منسٹری کہی ہے سرکار کچھ ایسی اب جیسے مائنورٹی منسٹری ہے ٹھیک ہے اچھا کام کر رہی ہے اپنے لیول پر جو کر سکتے ہیں جو بھی ان کے پاس پاوز ہیں they are using those ٹھیک ہے مسلم بچوں کو جو ہے وہ وظیفہ دینا پانچ کروڑ بچوں کو وظیفہ دیا انہوں نے اس طریقے سے اور جو مسلم جو کاریگر ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن ایک بہت بڑی کمی RSS میں و BJP میں اس بات کی ہے ایک ڈائیلوگ ان کو کرنا چاہیے اور اگر یہ ڈائیلوگ کریں گے اچھا وقتاں فوقتاں ڈائیلوگ کرتے ہیں سرسنگ چالک آتے ہیں سرسنگ چالک نے محمد بھاگوت نے دو سال پہلے ویجیان بھاون میں آکے یہ بات بابانگے دہل کہی تھی اور کلیر الفاظ میں کہی تھی کہ ہندوستان کی جو ترقی ہے ہندوستان آج جہاں بھی ہے اس میں بہت بڑا کنٹریبوشن مسلمانوں کا ہے اور مسلمانوں کے بغیر ہم ہندوستان ہندوستان کی کلپناگی نہیں کر سکتے یہ بات انہوں نے کہی تھی اچھا بہت اچھی بات ہے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اس کو لیتے نہیں اسی طرح سے وزیر آزم نے دو بڑی اچھی باتیں کہیں تھی ہندو مسلم کے ڈائریک تعلق سے انہوں نے ایک میٹنگ میں چھ جون دو ہزار پندرہ انہوں نے تیس انٹیلیکچولز اور تمام ان کو بلایا تھا مدارس سے لوگوں کو اور اس میں وزیر آزم نے دو باتیں کہیں تھی پہلی بات تو بھی کہیں تھی کہ مسلمان ہماری سنتان کی موافق ہیں ہم ان کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا چاہتے ہیں نمبر ایک نمبر دو بات جو نرل موڈی نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ ہم ہر مسلمان کے ایک ہاتھ میں قرآن سیدھے ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں کمپیوٹر دیکھنا چاہتے ہیں یہ بات دو ہزار پندرہ میں کہی جون میں کہی ٹھیک ایک سال پاور میں آنے کے بعد اب مسلم تبقے کو چاہیے تھا میرے جیسے لوگوں کو نہیں عام لوگوں کو میں تو سمجھتا ہوں ان کی بات کہ یار یہ وزیر آزم ایسی بات کر رہا ہے چھپٹ جانا چاہیے تھا لپٹ جانا چاہیے تھا موڈی سے کہ لاؤ لاؤ ہمیں کمپیوٹر دو ہم ایک ہاتھ میں قرآن تو ہے ہمارے پاس قرآن تو آپ سنی لیں گے ہاں کمپیوٹر ہمیں دے دو مگر نہیں تو اور وہ کیوں کیونکہ ڈھککن کچھا ہوا ہے ان بیس پچیس لوگوں نے جو موڈی کو گالیاں بکتے ہیں جو ہندوستان کو گالیاں بکتے ہیں جو آر ایسیس کو گالیاں بکتے ہیں تو یہ بڑا مسئلہ ہے اس ہول سے میں سمجھتا ہوں کہ آر ایسیس کو بھی مسلمانوں کو باہر لانا ہوگا کیوں دیکھیں کیا وجہ ہے اس کی پچیس تیس کرون مسلمان ہیں ٹھیک ہے تو ان کو مسلم فری بھی نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے نا مسلم فری نہیں ہو سکتا ہے دیش یہی رہیں گے ان کو سب کو مارا نہیں جا سکتا that is impossible ٹھیک ہے ان کو مسلم دیشوں میں بھی نہیں بھی جا سکتا ٹھیک ہے اور ایسی کوئی خواہش بھی نہیں ہے کوئی مارنا بھی نہیں چاہتا خواہش بھی نہیں ہے میں ایکسٹرین پہ جا رہا ہوں میں ایکسٹرین پہ جا کے بات کر رہا ہوں ان کو مسلم دیشوں میں بھیجا جا سکتا ایسی کسی خواہش نہیں ہے کئی بار فرنج کی طرف سے ایسی بات آتی ہے تو میں کلیر کرنا چاہ رہا ہوں ان لوگوں کی ایسی کوئی منشاہ ہرگز نہیں ہے اب کیا ہے آئے دن یہ جو بیس پچیس لوگ ڈھکن کر دیتے ہیں پریشانی ہیں مونگ دلتے رہتے ہیں سینے پر کہ جی مودی ایسے ہیں وہ ویسے ہیں اور جماعتی سب کو لے کر کے اور پھر یہ ہے کہ وہ زفرالالسام خان صاحب نے شکایت کری ہندوستان کی عربی تمہیں شکایت کرنی ہے میرے بھائی یہاں مودی جی سے شکایت کرو امید شاہ سے شکایت کرو آپ راجنات سنگھ سے شکایت کرو جو کوئی اور قریبی ہے آپ کا سسٹم میں اس سے شکایت کرو آپ وہاں کہاں پہنچ گئے یہ جو عرب نیشنز نے ٹھیک ہے میری کوئی رنجش نہیں عرب نیشنز نے لیکن عرب نیشنز کب کب آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ٹھیک ہے ہر وقت آپ کا ارے فلسطین ارے مصر ارے یہ ارے وہ یہ لوگ کب آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے آکے ٹھیک ہے کانگریس کے راج میں چھوٹے بڑے دو لاکھ دنگے ہوئے کیا کوئی ترکی سے آکے کسی نے مدد کی آپ کی کسی نے آپ کو کھانا دیا جب لوگ مارے گئے اور کیمپوں میں تھے اور وہاں کسی کا گھر کا مرد مارا گیا کسی کا بچہ مارا گیا عورت ماری گئی تو کیا انہوں نے آپ کی مدد آپ کیوں کرتے رہتے ہو ہائے فلسطین ہائے ایران ہائے توران ہائے فلانہ ہائے ترکی ہیں ٹھیک ہے گوڈ ویشس سب کے لیے ہونی چاہیے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جیسے وہ آزام خان پہنچ گئے تھے یونائٹیڈ نیشنز روتے بھی لگتے ہوئے کہ ارے مسلمانوں کے ساتھ اتنی نائنصافی ہو رہی ہے ارے تم نے اتنی بڑی یونیورسٹی بنا لی اور پھر تم یونیورسٹی بنانے کے بعد سرکار آپ کہو کہ مہدی جی اس کو آپ اناقریٹ کریں آپ مطلب پین مارے جا رہے ہیں اب وہ آپ کیاستے گئی تو اس طرح کے جب حرافات آپ کریں گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا چلے آ رہا ہوں پچھلے پچھس تیس سال سے میں مین اخبارات میں لکھ رہا ہوں اور اب تو یہ بات ہو گئی ہے تو میں آج کے دور میں کہتا ہوں دیکھئے مسلمانوں کہتا ہوں دیکھئے آج بی جے پی ایک حقیقت ہے آج آر ایس ایس ایک سرکت چاہی ہے آج سرن پریوار پورے ملک کو چلا رہا ہے اور دنیا میں مہدی کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور اگر میں کہوں کہ دنیا کے نمبر ایک وزیر آزم سارے وزیر آزموں کو اگر حملے اس میں ایک نمبر ایک وزیر آزم بن چکے ہیں اور جس طرح سے وہ سیشے میں اتار لیتے ہیں چاہے وہ ٹرمپ ہوں چاہے وہ کوئی اور ہوں یا کوئی بھی ہوں تو یہ ان کی خاصیت ہے تو آپ پل بناویں ان کے ساتھ بجائے اس کے کہ آپ خلافات نکال رہے ہو آپ پیڑے نکال رہے ہو ان کے ساتھ ہاتھ ملائیے یا آپ کے ساتھ آگے بڑھیں گے اس سے ہندوستان آگے بڑھے گا مگر وہ کرنے کو تیار نہیں ہے یہ بہت بڑی تریجیڈی ہے کوشش کر رہا ہوں گے جب تک زندہ ہوں کوشش کرتا رہوں گا کہ سن پریوار میں آر ایسس میں مسلمانوں میں پول بنے اور یہ ایک دوسرے کے پورت بنے کمپلیمنٹری بنے ایک دوسرے کے بجائے اس کے کہ تو اس میں تھوڑی سی کمی آر ایسس کی بھی میں مانتا ہوں ان کو چاہیے کہ غریب مسلم طبقات میں جائیں آپ جیسے لوگوں کو بھیجیں اور لوگوں کو بھیجیں یا کوئی ایک اپنی ٹیم بنائے اور یہ اگر کہہ کے ان کی ٹیم کہیں گے ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں تو اس کا بڑا فرق ملے گا مگر یہ لوگ کرتے نہیں ہیں اب اس کی کیا باجہ ہے میں نہیں سمجھتا لیکن اگر میں اگر کچھ لوگ آر ایسس کے میری یہ بات سن رہے ہیں تو ان کو ایسے ٹیمز بنانی چاہیے مسلم محلوں کو کیونکہ دیکھیں مسلمز کو ان کو کاؤنسل کرنا ان کو ایڈوکیشن کے راستے پہ لانا ان کو پیس اور یہ سمجھئے کہ امن کے راستے پہ لانا ہے تو بہت امن پسند ہے 90% مسلمان امن پسند ہے اور باقی جو 10% ہیں وہ بھڑکا دیئے بھڑکا دیئے اور بہلا دیئے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اگر یہ کام کر دے آر ایسس اب بی جے پی اس طرح کا ایک سسٹم بنا دے کہ سارے مسلم محلوں میں رائٹ فرم گجرات تو ویس مینگول رم کشمی تو کنیا کماری تو ہندوستان ایک جنت الفردوس بن جائے گا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میں فیروز بھائی آخر میں دو تین ایمپورٹنٹ چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہوں گا اور میری خواہش ہوگی کہ ہم آپ کو گاہے بگاہے ان موضوعات پر لیتے بھی رہے اپنے سٹوڈیو میں لیکن جو آج کی ہماری بات چیت ہے اس میں جو دو تین اہم اور ایشوز ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا آزم خان صاحب کا آزم خان صاحب ہوں یا آہ بدیودین صاحب ہوں یا آویسی صاحب ہوں یا اس طرح کی جو نیتہ ہیں یہ اپنے آہ پولٹیکل ایمبیشنز کے لیے ایکسٹریم پہ جاتے ہیں وہ بات سمجھ آتی ہے لیکن یہ انفیر جب ہو جاتے ہیں اپنے ایمبیشنز کے چکر میں تو دکھ ہوتا ہے لیکن جو آپ کی کوشش ہے کہ ایک بریج بنے انڈرسٹینڈنگ کا آر ایس ایس کے بیچ مسلم کمیونٹی کے بیچ اس طرح کی سوچ رکھنے والے کتنے ایک مسلم گروہ یا مسلم سکولرز آپ کو بھارت میں نظر آتے ہیں یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا چکتا وہ سوال ہے دیکھئے ایسا ہے میں بتاؤں آپ کو تائزہ اس طرح کے مسلمان ایسا نہیں ناپید نہیں ہیں مسئلہ کیا ہے وہ اوپن لکھل کے نہیں آتے اور اس لئے کھل کے نہیں آتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ میرے جو دائیں بھائیں میں لوگ رہتے ہیں میرے پڑوسی ہیں میرے جانکار ہیں میرے رشتے دار ہیں میرے سوشل سرکر کے لوگ ہیں وہ کہیں گے ارے ارے تم کیسے اس طرح سے you are catering to the voices of sanity why are you catering to the voices of reason تم تو بالکل بھائی بھاچ پائی ہو گئے گیر ہوئے رنگ میں رنگ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے اس سے اس سے اڑرتے ہیں یہ ان کی کمی ہے ان کو نہیں ڈرنا چاہیے جو حق کی بات ہے مسلمان دیکھئے مسلمان کو اللہ نے یہاں بطور ایکٹیویس بنا کے بھیجا ہے اس لئے نہیں بھیجا کہ آپ جائے تعلیم حاصل کریں اپنے اچھی تعلیم بچوں کو دیلا دیں کھانا پینا سب اچھا رہا ہے یہ کام تو جانوری بھی کر لیتا ہے تو کیا فرق ہے ہمیں اللہ نے ہمیں بطور ایکٹیویس بھیجا ہے بطور سرواز آف ہیومینیٹی بھیجا ہے اور صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کی ہم سیوہ کریں ملکل کریں لیکن ساتھی ساتھ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں کیونکہ اللہ جو ہے وہ وہ کیا ہے رب العالمین ہے مسلمانوں کا رب نہیں ہے وہ ہندووں کا بھی ہے وہ سکھوں کا بھی ہے وہ جیوز کا بھی ہے وہ عیسائیوں کا بھی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے جو ہمارے پروفیٹ ہیں پروفیٹ محمد پیس بھی اپون ہن وہ رحمت اللہ العالمین ہے مسلمانوں کے لئے ہی ہیں سارے طبقوں کے لئے ہیں سارے مذہب کے لئے ہیں تو یہ اس راستے سے عام مسلمان ہٹ چکا ہے جو پیار محبت کا راستہ تھا اب لیلہی بکس مسلمان میں آ گیا ہے ایک میں چھوٹا صاحب کو قصہ بتاتا ہوں میں زاکر نگر کی مین روڈ پیپ خل لینے گیا سیب لینے تھے تو سیب والا ہے پتہ نہیں کیا بات ہوئی کیا نہیں وہ موڈی کو گالیاں بکنے لگا اچھا میں بالکل پسند نہیں کرتا اس چیز کو کہ کوئی کسی کو گالیاں دیں ٹھیک ہے وہ تو خیر پرائم بھی نہیں اس طرح ہے یہ بالکل غلط بات ہے ماننے جائے گر میں بی جے پی میں میں نے کسی نیتا سے ہاتھ ملا لیا تو مجھے گالیاں دینے لگیں گے ارے بھئی میں نے آپ کا کیا بھی گالیاں دیں گے تو میں نے اسے ایک بات قیب کروائے لیسا میں نے کہا یا تم موڈی کو گالیاں دیا رہا ہو ایک بات تو بتاؤ کہ وہ تو تمہارا وزیر آزم ہے اس نے تمہارا کیا نقصان کیا تم نے اس کو گالی دی موڈی کو اس نے دس روپے تمہارے چورا لیے یا تمہارے تھیلہ روپنے سے لگا دیا یا تمہارے مکان پر مقدمہ کر دیا کیا کیا ہے اس نے تم کیوں گالیاں بکھ رہا ہو خیر وہ اس نے میرا تاؤ دیکھا تو کچھ سمجھ آئی اس کے بعد ہم میں جاتا ہوں اس کے پاس تو بہت قائدے سے بات کرتا ہے تو یہ جو چیز سوچ ہے ہمیں اس کو اس سوچ سے باہر نکلنا ہوگا ایسی ایک مزدار بات بتاتا ہوں کہ بابری مسجد کی شہادت کے موقع پہ وہ ہر سال اس کے بنایا جاتا تھا کہ بھئی ایک دفعہ مجھے علی گھڑ کے کچھ پروفیسرز نے دہلی میں میٹنگ کی انہوں نے مجھے وہاں بولا لیا تو پہنچہ لگیا وہاں تو میں نے وہاں جو جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں وہی بات میں مسلمانوں میں کرتا ہوں اور میں فیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک سیکلر مسلم شوڈ تیک کیا رہا آف کمیونل مسلم اور وہ شوڈ ایکچولی ٹرائی ٹو میک ہم سیکلر آف کمیونل ہندوں کے لیے مجھ سے بھی کہا گیا ساتٹاٹ سال ہو گئے ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر انوار صاحب وہ بھی چاہے سوانے بہت اچھے دوست ہیں پیچھے سے وہ ایک میٹکل ڈاکٹر ہیں ان کے گھر پہ ہوئی تھی لیکن بہت زبردست مسلمان بھی ہیں تو وہ میری باری آئی تو میں نے کہا دیکھیا ایسا ہے کہ ٹھیک ہے بابری مسجد کی شہادت ہوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ قانون سے پورا ملک چلتا ہے ساری دنیا چلتی ہے یہ غیر قانونی بات تھی لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ آپ لوگ جو ہیں آپ مطلب آپ ہاتھ ملائیے آپ بی جے پی والوں سے ہاتھ ملائیے آپ موڈی کو گالی مطبق کیے اور گجرات میں موڈی سے کافی مسلمان اٹیشت ہیں آپ ان لوگوں سے ہاتھ ملا کے آپ آگے پڑھئے اور میں نے کہا کہ یہ بی جے پی سچائی ہے آر ایس ایس سچائی ہے سن پریبا سچائی ہے اگر آپ ان کو گالیاں بکتے رہیں گے برا بھلا کہتے رہیں گے تو کیسے مطلب تو یہ بات نہیں بنے گی خیر وہ تخریر ختم ہوگی میں نے کہا اچھی باتیں کرو اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیے اب آگے بڑھ جائیے پتلی گلی سے نکل جائیے ہر کس بھی آپ کو کوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے نہ بی جے پی کو نہ آر ایس ایس کو ٹھیک ہے تو خیر میں بہار آ گیا اس میٹنگ میں ایک معزن صاحب بھی تھے ایک امام صاحب بھی تھے تو بہار آ کر چکے سے میرے کھانے ہو کہتے ہیں صاحب آپ نے بات تو بڑی پتے کی کہی یہ تو بلکل ہم ٹھیک نہیں ہے تو میں نے کہا بھائی آپ کو وہیں کھڑے ہو کے آپ بھول دیتے ہیں تو میری دل جو ہی ہو جاتی مجھے یہ لگتا کہ میں نے کوئی بات کہی ہے پہنچی ہے کہیں تو مسئلہ یہی ہے اٹو ڈھککن کسا ہوا ہے اور ساری مسلم کمیونٹی ایسی نہیں ہے دیکھیں موڈی صاحب نے یہ کہا جس کو کئی لوگ جادو آدو کیا کیا بولتے ہیں کہ وہ تالیاں بچاؤ اور وہ تھالیاں اور تالیاں کئی لوگ اس کو پسند نہیں کیا کوئی بات نہیں مومبتی مومبتی میں نے بھی جلائی تھی ٹھیک ہے چراغ تو میں چھت پہ گیا تو میں زاکر نگر میں رہتا ہوں یہ ٹھیک مسلم علاقہ ہے کٹر مسلم علاقہ ہے لیکن آپ کو یقین نہیں آئے دا طاہر صاحب ہر چھت پہ میں نے دیکھا کہ لوگ ٹورچیں موبائل چراغ مومبتیاں لالٹینیں لے کے پہنچے ہوئے تھے یعنی وہ تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے ایک خامہ خائن کا جو میرے فلیٹ کے اوپر جو صاحب رہتے ہیں بیہار کے ہیں وہ ان کے بچے بھی پہنچے ہوئے تھے تو مجھے ہرانی بھی لیکن مجھے ایک بہتا پلیزن سرپریج کہ زاکر نگر جیسی کالونی میں اگر موڈی نے کہہ دیا کہ رات کو سب آپ نو بجے نو منٹ کے لیے جو ہے چراغ جلائیں تو سارا زاکر نگر چراغاں ہو رہا تھا اس وقت تو میں مولا کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ آخر مسلمان موڈی کے ساتھ ہے یا کہ ان پچیس لوگوں کے ساتھ جو اس کو بھڑکاتے بھڑکاتے اور ورغلاتے اور مہکاتے رہتے ہیں میں آخر میں کشمیر کے حوالے سے ایک بات آپ سے جاننا چاہوں گا چونکہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت ہے خاص اور پر وادی کے آس پاس کے جو ڈسٹرکس ہیں اور اس علاقے میں وہاں کے حوالے سے ایک ایک ٹرمپ کارٹ کھیلا جاتا ہے کہ جی کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں حالانکہ جو ہم نے دیکھا ایبروگیشن آرٹیکل تھری سیمیٹی پانچ اگست کو جب ہوا اس کے بعد جو لاک ڈاؤن ہوا اس سے جس طرح آج کے لاک ڈاؤن میں کوورٹ نائنٹین کے وائرس کو قابو کیا جا رہا ہے اس لاک ڈاؤن میں ٹیررزم کے وائرس کو قابو کیا گیا بھارت کے جو مسلم ایک روس باہرے رہتے ہیں ان کی کشمیری مسلمانوں کے بارے میں اور کشمیری مسلمانوں کی باقی بھارتی مسلمانوں کے بارے میں کیا پرسیپشن ہے اور کیا ریلیشنشپ ہے دیکھئے میں بتاؤں آپ کو بڑا بہت ہی حساس قسم کا آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے مسئلہ دیکھئے دیکھئے میں بتاؤں کشمیری مسلمان کے ساتھ سب سے بڑی جو ایک میں کہوں گا کہ خلافات وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان سے اس کا جو حصہ ہے وہ ایک بڑا حصہ بورڈر اس سے لگتا ہے پاکستان نے ہمیشہ جو ہے خلافات کی ہے ہندوستان کے ساتھ کشمیر کو لے کر کے ٹھیک ہے جس کو آزاد کشمیر کہتا ہے وہ آزاد و آزاد نہیں وہ غلام کشمیر ہے اس کو غلام بنا رکھا ہے وہ ہندوستان کا ہی حصہ ہے اور دیس اویر وہ ہندوستان کے پاس آہی جائے گا کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ جس طرح کے ان کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں جس طرح سے ان کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہا ہے وہ ان کے چنگل سے بہار آ جائیں گے وہ تو گئی وہاں ان کی پاکستان کی جو خوش ہے بڑی سفاق ہے اور اپنی سفاقانہ حرکتوں سے اور راپ سے انہوں نے ان کو کچھ کنٹرول کیا ہوا ہے لیکن بہت زیادہ دن کی بات نہیں ہے پہلی چیز تو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے دیکھئے کہ کشمیر میں جس طریقے سے ٹیلرزم کی ایکٹیوٹیز ہوتی چلی آئی ہیں اور جس طریقے سے وہاں جو ہے اچھا اتفاق کی بات ہے وہاں جو ظلم کشمیری پنڈیتوں کے ساتھ ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ ظلم مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے زیادہ تر جو مارے گئے ہیں وہاں مسلمان مارے گئے ہیں ٹھیک ہے تو ایک جو پرسپشن کشمیر کا وہ یہ ہے دیکھئے کشمیری لوگ جو بات کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بات ظلم کیا جا رہا ہے فوجی راج ہیں یہاں پہ فوجی راج کیوں ہیں دلے میں فوجی راج کیوں نہیں ہے راجستان میں کیوں نہیں ہے کوئی تو وجہ ہے نا آپ لوگ آپ لوگ اپنا آپ لوگ اگر پاکستانی جو وہاں کے آئی ایس آئی ہیں وہاں کے حکمران ہیں ان کو اپنا آقا ماننا چھوڑ دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ جو 370 ہے 370 اور 35 وغیرہ وہاں پہ جو اس کو آئیت کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت پہلے اگر یہ آئیت ہو جاتا ہے نا تو کشمیر وہی کہ وادی کشمیر ہے جنت کا نظارہ یہ ہو جاتی اور کافی حد تک تیررزم کو کنٹرول کیا گیا ہے اور آج تو میں بتاؤں کہ ایک بہت بڑا جو کمانڈر ہے وہاں نائکو وہ ہزبول کا بہت بڑا کمانڈر تھا اور میرا خیال ہے کہ اس کو اس نے لوہا لیا ہندوستانی فوج سے تو اس نے گولی چلائے تو ظاہر سی بات ہے جب وہ گولی چلائے گا تو ہندوستانی فوج بھی گولا چلائے گی تو اس کی ضد میں وہ آ گیا تو میں تو دیکھیں خون خرابے کو کہیں سے کہیں اچھا نہیں سمجھتا یہ جو ہندوستان اور پاکستان کے بارڈر پہ فوجی مارے جاتے ہیں ہمارے آٹھ جوان مارے گئے اس میں ایک پولیس والا بھی تھا ٹھیک ہے اس میں بی ایس ایف کے بھی دو فوجی تھے ادھر سے ان کے بھی مارے جاتے ہیں فوجی ہر فوجی چاہے وہ ہندوستان کا ہو یا پاکستان کا ہو کسی ماں کا بیٹا ہے کسی بہن کا بھائی ہے اور کسی خاتون کا ہزبنڈ ہے اور کسی کا باپ ہے تو یہ رکنا چاہیے میں تو کئی بار دونوں سرکاروں کو جہاں بھی میری رسائی ہوتی ہے یہ کہتا ہوں کہ یہ فوجیوں کے سر کٹنے بند کر دو یہ فوجی فری فنڈ کے نہیں ہے ادھر سے ہمارے کٹ گئے ادھر سے آپ کے کٹ گئے ایک بفر سٹیٹ پیدا کرو اپنے یہ یہاں سے پنجاب سائٹ سے لاہور تک جہاں وہ بورڈر ملتا ہے آپ کا اٹھاری پہ ایک کلومیٹر لاہور میں ایک کلومیٹر انڈیا میں ایک یوٹوپین بات کر رہا ہوں ہونا نہیں ہے لیکن میں نے کہا آپ کا چینل کا ایک پلیٹفورم ملا ہے میں یہ بھی مطلب اپنے دل کا جو غبارے نکال لوں کہ ایک ایک کلومیٹر ایریا صبح سے شام یعنی نو بجے سے پانچ بجے تک آپ اس کو اوپن کر دو دونوں کے لیے جو ایک آنکھوں کے نیچے بہت زبردست اس میں وہ ہونے جائی پہرے داری کہ کوئی جو ٹیررسٹ ایلیمنٹ ہے وہ در سے ادھر نہ آئے اور نہ ہی ادھر سے کوئی ادھر جائے ہمارے ہاں تو کوئی ٹیررسٹ ہوتا ہی نہیں ہے یہ خرد بیتار کی بات ہے اور اس میں وہاں کے کھانے اس کی وجہ کیا ہے کشمیر کی بات کر رہے ہیں اور میں اس کو پنجاب سے بھی جوننا چاہوں گا چونکہ آپ لاہور کے ہیں تو لہٰذا کیا ہے ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ پنجاب کے پرانے پرانے بڑے اسی اسی نوے سال کے ایک دن وہ ممبتی لے کے آتے ہیں وہ گیٹ پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اوہ اتھے میرا پینڈ اسی اوہ دیکھو میرا پینڈ اسی طرح سے وہاں کے بڑے بڑے اسی اسی نوے سال کے لاہور سائٹ کے وہ کہتے ہیں اوہ تھے میں یہ جو آپ کا امریت سار ہے وہاں پہ اوہ میں امریت سار کونسا ہے گولڈن ٹیمپل میرا مولا سی ہے وہ سب تو اس طرح کی چیز ابھی بھی موجود ہے اس کو کیپچر کرنا چاہیے اور یہ جو ایک ایک ایریا ہے ایک کلومیٹر کا ایک پکنک ایریا اس کو بنانا چاہیے جیسے ایک وہ کوریڈور بنائے نا وہاں پہ انہوں نے ننکانہ صاحب کا ایسے ہی ایک لاہور امریت سار کوریڈور بنائیں اور بہت پہرہ ہو دونوں طرف سے یہاں کے لوگ جا کے وہاں کی لاہور کی جو ہے اپنے چلغوزے وغیرہ وہاں کھائیں وہاں کے لوگ یہاں سے آکے پانون خریدیں اور یہاں پہ کتابیں خریدیں یہاں اردو کے چاہنے والے وہاں لاہور کی کلابیں تو یہ اور پانچ بجے سب کچھ بن اگلے دن نو بجے پھر کھول دیا جائے تو اس میں سب کچھ جو ہے کافی بہتری آ جائے گی لاہور کی بھی بہتری آ جائے گی رہی بات کشمیر کی کشمیر کے لیے تو میں کہنا چاہوں گا کہ اب کشمیریوں کو مکمل طور سے ہندوستان پر بھروسہ کرنا چاہیے موڈی نے شروع شروع نئے دوہزار چودہ میں زبردست وہاں وہ آ گئے تھے فلٹز آ گئے تھے تو ساری فوج موڈی نے لگا دی تھی مگر ساب موڈی کو وہ لوگ برا کہنے سے باز آج تک نہیں آتے ہیں جب تک کشمیری ہندوستان سے نہیں جوڑے گا نہ تو تعلیمی اس کے اندر بشاشت آئے گی نہ ہی وہ ایکنومک اعتبار سے اوپر اٹھے گا اور نہ ہی وہ معاشی اعتبار سے کچھ کر پائے گا کیونکہ جو چیز ہندوستان کشمیر کو دے سکتا آج آج بھی عام کشمیری بڑا غریب ہے غربت میں بڑا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹیررزم میں پانچ پانچ سو روپے دیکھیں اس سے پتھر پھکواتے ہیں یہ لوگ سارے جتنے لوگوں بند کر دیا تھا پہلے انہوں نے جتنے بھی سپریٹس تھے پانچ سو روپے دیئے تو کشمیری کو اب یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے اسپیشلی آفٹر جو 370 آیت ہوا ہے کہ ہندوستان جو ہے ان کا ایک طرح سے ہمدرگ ہے وہ ہی ان کا بھلا کر سکتا ہے وہ ہی ان کو کئی کشمیر آگے بڑے ہیں اور بہت سے کشمیریوں نے بات سنی ہے موڈی کی بات سنی بہت جوائن کی انہوں نے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو اور جو بیرونی ممالک ہیں ان میں کیا ہے ان میں بہت ڈھککن کسنے والے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ہندوستان کو بدنام کیا ہوا ہے پاکستان کہتا ہے امریکہ بھی اس میں بولے اور کشمیر کا معاملہ نبٹوائے ارے بھے کیوں امریکہ بولے ٹھیک ہے تمہارے اندر اتنی سکت نہیں ہے ہندوستان نے تو کبھی نہیں کہا تو سامنے آؤ بجائے اس کے کہ ٹیرریسٹ آپ بھیج رہے ہو کہ قبائلی آپ نے بھیجے تھے جیسے انیس سو سیٹالیس میں ان باتوں سے باز آ جاؤ اور ہندوستان کو بڑا بھائی مانو بڑا بھائی اگر تمہارے دل میں جگہ نہیں ہے تو برابر گئی مان لو ہندوستان سے فائدہ اٹھاؤ بہت بہت شکریہ فیروز بخت بھائی آپ کی باتیں ہمارے لیے بہت ہی مشلے راہ ہیں اور میری خواہش ہوگی کہ آپ گاہے بگاہے ہمیں وقت دیتے رہیں چونکہ آپ کی یہ جو گائیڈنس ہے یہ نہ صرف پوری دنیا کو بتائے گی کہ اسلام اور مسلم کی بھارت میں کیا سیچویشن ہے جو بڑی ہی خوبصورت سیچویشن ہے اور یہ جو باہمی آمن کی بات آپ کرتے ہیں بین السطور اس کا پیغام بھی ان کو سمجھنا چاہیے جو امن کے حامی نہیں ہے کیونکہ امن ان کے حق میں ہی ہے بہت شکریہ آخر میں ایک بار پہ ویورز آپ نے باتچی سنی جناب فیروز بخت احمد صاحب کی دیلی میں ہمارے ساتھ ویڈیو لائن پر موجود تھے ہم کوشش کریں گے کہ ان کی یہی جو مفید باتیں ہیں آپ تک پہنچاتے رہیں آج کا بیلا تکلف تیزیہ تاہر گورا اور فیروز بخت احمد صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ یوٹیوب پر ٹیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے